خبر یہ ہے کہ تبدیلی کے کھلاڑی کپتان کو کھری کھری سنانے لگے ہیں دلیل اس کی گورنر پنجاب چوہدری سرور کی وہ تقریر ہے جس میں انہوں نے آئی ایم ایف سے بھیگ مانگنے کا نوہہ کہا شکستہ دل کے ساتھ یہ شکوا کیا کہ قرض کے بدے آئی ایم ایف نے پاکستان سے سب کچھ لکھوا لیا گورنر پنجاب نے اس بیان کی حکومتی کھلاڑی جو مرضی توجی کریں لیکن سچی بات یہی ہے کہ پہلے دن سے لے کر آج تک حکومت سے معیشت کی الجی گتھی سلج نہیں پائی بار بار وزیر خزانہ بدلے چھ سیکٹری خزانہ بدلے گئے لیکن مرض بڑھتا گیا جون یون دوا کی اب معیشت کی حالت یہ ہے کہ سٹاک مارکٹ پستیوں سے بھی نیچے گری پڑی ہے ایک دن میں کھربوں روپے ڈھوپ گئے اور یہ سلسلہ بھی رکا نہیں ڈالر قابو نہیں آرہا تجارتی خسارہ نئی بلندیوں پر پہنچ گیا پیٹرول بجلی چینی گھی آٹا دالے سب کچھ مہنگا ہوا لیکن حکومتی کھلاری جھوٹی تسلیوں سے کام چلانے کے چکر چلا رہے ہیں عداد و شمار کے چکروں میں الجھانا چاہتے ہیں آج مشیر خزانہ شوکتری یہ شکا کر رہے تھے کہ ہماری نظر معیشت سے جڑی اچھی خبروں پر کیوں نہیں پڑتی فرمانا یہ تھا کہ ریمنیو میں 36 فیصد اضافہ ہوا جواب اس کا یہ ہے کہ پھر مہنگائی ایک فیصد بھی کم کیوں نہیں ہو سکی آئی ایم ایف سے خرض کا مرض آپ نے گلے لگایا سعودی عرب کے ڈالر ڈپوزٹ کا ٹوٹکا کر کے بھی دیکھ لیا پھر کیوں چیزیں حکومت کی قابو میں نہیں آرہی معیشت کی ساسیں کیوں اکھڑتی جا رہی ہیں یہ طریقہ انصافی تھی جو ماضی میں حکومتوں کو منی بجٹ پر آڑے ہاتھوں لیا کرتی تھی اور اب دھڑلے سے منی بجٹ کے حق میں دلیلیں پیش کر رہی ہیں کیا یہ تدلیلی لے کر آئے ہیں کپتان سوال یہ بھی ہے کہ 600 عرب کے اس منی بجٹ سے کیا مہنگائی کا طوفان نہیں اٹھے گا اس طوفان سے غریب کیسے بچے گا ریلیف کا خواب کیسے پورا ہوگا آج اسی سے آغاز کریں گے بابا ڈوگر صاحب غلامتہ صاحب میرے ساتھ ہیں آ گیا وہ شاہکار جس کا انتظار تھا اب یہ 600 عرب روپیہ جس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عام آدمی پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا مثال کے طور پر ریل اسٹیٹ پر ہم نے ٹیکس بڑھا دیا ہے ہم نے جو گاڑیاں ہیں الیکٹرک گاڑیاں ان پر ہم ڈیوٹی جو ہے اس کو بڑھا رہے ہیں دیگر اقدامات اس طرح کے کر رہے ہیں اپنا ڈیویلپمنٹ بجٹ حکومت کام کر رہی ہے اس لیے غریب آدمی کو ہم کچھ نہیں کہہ رہے ہیں اچھا اسامہ صاحب عام آدمی کی ڈیفنیشن کیا ہے پہلے تو یہ بتائیں کہ کس کو یہ عام آدمی کہتے ہیں جس کے نام پر نہ کوئی پلوٹ ہو نہ کوئی زمین ہو اس کی کوئی نوکری کرتا ہو مگر کوئی ایسا بندہ جس کو کسی بھی زندگی کی چیز کی ضرورت نہ ہو وہ عام آدمی ہیں جو انہوں نے بنائی ہوئے ہیں یہ سرائے شرائے بنائی ہیں وہاں پر جا کے رات کو روٹی کھائے وہاں پر سو جائے اگرے انہوں نے اٹھے پھر وہاں پر سارے بیٹھا رہے دوپیر کی روٹی کھائے رات کی روٹی کھائے اور وہاں پر یہ عام آدمی ہیں یہ کہہ رہے کہ ریل سٹیٹ پر جو ٹیکس بڑھایا گیا جو نائنٹی پرسنٹ ٹیکس بڑھایا گیا ہے اس کا عام آدمی کی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا پھر یہ کہہ رہے کہ ریل سٹیٹ جو ہے یہ ان کا اس وقت گیم چینجر ہے اس کی وجہ سے اکانومی جو ہے سرکولیشن میں آ رہی ہے اس پہ آپ نے ٹیکس بڑھا دیا کہ پلوٹوں کی قیمتیں بڑھ گئیں اور جب پلوٹوں کی قیمتیں بڑھیں گی تو انویسٹر قیمت کیا چلے گا الٹی میٹ نہیں کون خرید دے گا اتنے مہنگے پلوٹ ایک طرح یہ کہہ رہے کہ ہم نے ایک کروڑ گھر لے کے دینے دوسری طرح پر جیل سٹیٹ پہ یہ کر رہے ہیں اور اس سے یہ ساری چیزیں ایک سپوز ہو رہے ہیں دوسری چیز سب سے اہم چیز یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں ان کو پہلے اپنی پرائیٹیز جو ہے جو اپنا ویجن ہے وہ بتانا پڑے گا قوم کو کہ ان کا ویجن کیا ہے یہ چاہتے کیا ہیں یہ میکرو اکانومی جو ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں میکرو اکانومی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں کس طرح سے یہ اکانومی کا پیہ چلانا چاہتے ہیں یہ جو لوگ ان کے ادگیت کٹھے ہوئے ہیں یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے شوکر ترین صاحب آج سے چھ مہینے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ جناب کوئی نیا بجٹ نہیں آئے گا کوئی منی بجٹ نہیں آئے گا کوئی نیا ٹیکس نہیں لگے گا اس وقت تو یہ چلانگی لگا رہے تھے کہ ہم نے ٹیکس فری بجٹ دے دیا شوکر ترین صاحب نے چھ مہینے پہلے یہ اون ریکڈ کہا تھا کہ ہم آئی ایم ایف کی شرائد پہ کردہ نہیں لیں گے آپ دیکھ لیں اب وہی شوکر ترین صاحب جو ہیں بات ابھی آپ نے کہی ریونیو میں اتنا اضافہ ہو گیا اس وقت صاحب یہ جو فگرز ہیں یہ سارے فراڈ ہیں یہ سارے جھوٹے ہیں کہ جناب ایف بی آر نے اتنے ٹارگرٹ اچیو کر لیے جناب اب ہماری جو درامدات ہیں ٹیکسٹائل سیکٹر نے اتنے عرب ڈالر کی کر لی رائش نے اتنے عرب ڈالر کی کر لی ایشو یہ ہے کہ اس کا ایمپیکٹ کیوں نہیں ایک آدمی پہ آتا کیوں نہیں بیجری کی قیمت کم ہوتی ہے ایک عام آدمی کہتے ہیں کہ اس پہ اثر نہیں پڑے گا جب بیجری کی قیمت بڑھتی ہے جب ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے جب پیٹل کی قیمت بڑھتی ہے جب گیس کی قیمت بڑھتی ہے جب آئل کی قیمت بڑھتی ہے جب زالو کی قیمت بڑھتی ہے جب آٹے کی قیمت بڑھتی ہے جب چینی کی قیمت بڑھتی ہے اس کی سیلری نہیں بڑھتی سارا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ وہ اس کو ڈیفیسٹ میں لے کے جا رہی ہیں وہ بچارہ جو ہے وہ اس کی جو سیلریہ اس سے وہ دس دن بھی نہیں نکال پا رہا تو سر وہ وہ کسی سے زندگی گزارے وہ کہاں جائے یہ کہتے تھے جاپ کرییشن یہاں پر لوگ ایم اے میں پاس لوگ جو ہیں وہ ڈگریہ لے کے پھر ہیں خودکشیاں کر رہے ہیں اب مسئلہ یہ ہے غلام رضا صاحب آپ بھی جانتے ہیں کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ چیزوں کو یعنی امید بھی کوئی دلائی جائے ٹھیک ہے اس وقت حالت بہت بری ہے معیشت بری ہے لیکن میں آپ کو اپنی بات دعاؤں کہ آج کا واقعہ ہے کہ میں پارک کے میرے گھر کے پاس ایک پارک ہے تو سرکاری پارک اس کے سیار کر رہا تھا تو وہاں پر مالی پچھلے کئی سال سے نہیں آٹھ دس سال ہوگے مجھے اس سلاقے میں اس طرح آتا ہے تو سلام دو اس سے ہوتی تھی تو آج پہلی دفعہ پہلی دفعہ کیونکہ بڑا سابر شاکر بندہ ہوگا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ شخص بھی جس نے کبھی گلہ نہیں کیا غریب وہ پہلے بھی کوئی امیر آدمی تو نہیں تھا لیکن جو تنخواہ دار ہے سرکاری مالی اس کی جو تنخواہ ہوگی اس میں اب اس کا گزارہ اس کا مطلب ہے پہلے مشکل سے ہو رہا تھا اب تو بالکل ہی وہ بچارہ پریشان ہے سوشل میڈیا پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ تو جائداد میں حصہ مانگنا ہی رہ گئے اس حکومت کی طرف سے لیکن اگر آپ نے معیشت بچانی ہے تو آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے چلنا ہے ورنہ کسی دنے آپ کو کوئی ریایت نہیں دینی نہ آپ کے پاس کوئی انویسمنٹ آئے گی نہ ایشن ڈیویلپنٹ بینک نہ ورلڈ بینک آپ کے ساتھ چلے گا اس ایک رب ڈالر کے پیچھے آپ کو یہ کڑوی گولی تو چھوٹا لفظ ہے پتہ نہیں کیا کچھ کرنا پڑ رہا ہے سب سے اس معاہدے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے خود وہ رکھ دی ہے ہم نے اپنا انتظام انسنام معاشی طور پر کنٹرول آئی ایم ایف کو دے دیا ہے اب وہ ڈرائیور ہے ہماری مویشک کا جس سمت کو وہ چاہے گا اس سمت کو لے کے جائے گا تو جو آپ کے محلے دار نے آپ سے پوچھا یہی صورتحال ہر شخص کی ہے جس کو وہ عوام اپنے ساتھ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں یا ویسے اس کو جانتے ہیں ہر شخص یہی سوال کر رہا ہے کہ یہ مہنگائی کب ختم ہوگی وہ عدویات جو دس ہزار روپے کی آج سے چھے مہینے پہلے آتی تھی آج وہ اٹھارہ ہزار کی مل رہی ہیں اب عدویات بھی نہیں کھائے گا بمار آدمی بورر بروٹی آٹا چینی چاول کوئی بھی چیز کو دیکھ لیں آپ کو یہ صورتحال بہت ہی زیادہ خراب ہوتی ہوئی نظر آتی ہے لیکن ہوتا یہ ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بڑی چیز سامنے آتی ہے تو فوری طور پہ ایک ٹویٹ آتا ہے کہ وزیراعظم نے ترجمانوں کا اجلاس طلب کر لیا ہے تو وہ نسبتاً اس کے کہ اس معاشی مشکلات کے ماہر سے کوئی بات کی جائے وہ ترجمانوں سے کہہ دیے جاتا ہے کہ یہ کاؤنٹر کریں یہ جو لوگ باتیں پھلا رہے ہیں میں آپ کو دو تین آج کی جو پریس کانفرنس ہے میں اگر اس پہ ایک دو جملے کہوں آج وزیر شکزانہ شوکترین نے بھی کہہ دیا کہ گھبرانا نہیں ہے پہلے تو صرف وزیراعظم کہتے تھے اب وزیر شکزانہ شوکترین نے اپنی آغاز انہوں نے کہا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے سعودی عرب سے آپ پاکستان کی تاریخ اٹھاک دے لیں کسی بھی برے سے برے حالات میں جب معاشی طور پر پاکستان کو ضرورت تھی سعودی عرب نے کبھی ہمیں توفہ تن ڈیڑھ عرب ڈالر دیا کبھی ہمیں ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے رکھ دیئے کبھی سلابوں میں مدد کر دی کبھی سکول بنا دیئے کبھی کچھ کبھی ہر سال کوئی نہ کوئی نیا پیکج آتا ہے اس حکومت نے یہ ایک ریکارڈ بھی توڑ دیا ہے کہ ان کو جو پیسے ملے ہیں وہ چار فیصد شرح سعود پہ ملے ہیں سعودی عرب کی حالت بھی وہ نہیں رہی تھا سعودی عرب کی کمائی بھی وہ نہیں ہے ان کا بھی ڈیفیسٹ میں چل رہا ہے کام اس لیے انہیں بھی اب شرطیں لگا دی عمومی طور پہ دو پرسنٹ پہ ہمیں یہ کرزیں ملتے رہے ہیں اب چار فیصد پہ یہ پیسے ملے ہیں اور